بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی ماں لائیو ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ بھائی یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے پچیس ممالک کی فلائٹ کھول دی گئی تھی بشرتے کے ساتھ شرائط کو مدے نظر رکھنا ہوگا آپ کو جن میں بھائی پاکستان اور انڈیا دو کنٹریز کے نام نہیں لیے گئے حالانکہ بنگلہ دیش یعنی کہ میرے بنگالی بھائی سعودی عرب میں آ سکتے ہیں ابھی ان کی انٹرنیشنل فائٹس تو کھول دی گئی تھی تو بہت سے پاکستانی اور انڈین یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی ہمارا کیا بنے گا کیا فلائٹیں کھولیں گی نہیں کھولیں گی اور کب کھولیں گی اس کے متعلق بھائی آج جوازات نے ایک اعلان جاری کیا ہے وہ آپ کے ساتھ بھائی میں شیئر کر دیتا ہوں اس بیان سے بھائی آپ کو کنفرم بھائی نیوز کنفرم جواب مل جائے گا اس سوال کا آپ کو جو بھی آپ کا دوست یا اور کوئی بھی آپ کو یہ بول رہا تھا کہ یہ فلائٹیں ابھی لیٹ ہوں گی یا نہیں کھولیں گی یا کیا بنے گا تو بھائی ان سب کے لیے بھی اس ویڈیو میں جواب ہے آپ بھائیوں کو دینے کے لیے تو بھائی سب سے پہلے میں آپ کو بیان پڑھ کے سنا دوں سعودی جوازات کی طرف سے آج بیان کیا دیا گیا ہے سعودی جوازات کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کی گی ہے کہ وہ تمام تر بھائی جن کی مدد چاہے وہ چھوٹی والے تھے چاہے وہ اکامہ ہولڈر تھے یہاں پر موجود جن کے اکامے ختم ہو رہے تھے آٹھویں ماہ کی ایک طریق سے لے کر آٹھویں ماہ کی اکتیس طریق تک یعنی کہ پچھلے ماہ کے بھائی پچھلا ماہ آٹھویں ماہ ہی تھا اس دوران یعنی کہ آٹھویں ماہ کے اندر کسی کا اکامہ ختم ہوا ہے یا ابھی ہونے والا ہے یا کسی بھائی کی چھوٹی ختم ہو گئی تھی یا ابھی ہونے والی تھی جہاں لگہ پہلے تین ماہ مدد بڑھائی گئی تھی لیکن وہ بھی ابھی ختم ہو رہی تھی تو بھائی ان تمام تر افراد کے اکامے بھی رینو کیے جائیں گے خود بخود ایک ماہ کے لیے اور تمام میرے چھوٹی والے بھائی جو پاکستان اور انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں سعودی اربی انٹرنیشن فلائٹ کا انتظار کر رہے ہیں ان کی بھائی چھوٹی بھی ایک ماہ کے لیے بڑھا دی گئی ہے جی میرے بھائی اس نیوز سے کنفرم یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی جیسا کہ پہلے تین ماہ بڑھائی گئی اس کے بعد پھر تین ماہ بڑھائی گئی ابھی ایک ماہ کا ٹائم رکھا گیا ہے تو انشاءاللہ تعالی ایک ماہ سے پہلے ہی یعنی کہ ہو سکتا ہے آپ کو ایک دو ہفتوں میں ہی پاکستان اور انڈیا کی بھائی فلائٹ کھول دی جائیں سعودی عرب کے لیے تو بھائی جو میرے بھائیوں کی یہاں پر مارکیٹ وغیرہ تھیں یا سالون کی دکان تھیں یا اسی فریج وغیرہ کی یا کوئی ورکشاب یا کوئی سی بھی کسی قسم کے کاروبار سے منسلک یہاں پر شاپ وغیرہ تھی اور وہ بند کر کے چھوٹی گیا ہوا تھا اور وہ بھائی شاپ اس ٹائم سے یعنی کہ تیسرے ماہ سے بند پڑی ہوئی ہے تو اس میں بھی پہلے آپ سب بھائیوں کو پتا ہے تین تین ماہ کی توسید دی گئی تھی کہ ان کے قرائے وغیرہ بھی معاف تھے کسی قسم کی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں تھی آپ کا سمان آپ کی شاپ ویسے کی ویسے ہی تھی تو ابھی ان بھائی تمام تر شاپ ان تمام تر دکانوں ان تمام تر رہائشوں چاہے وہ پھر کسی سرکاری زمرے میں رہائش کیوں نہ آتی ہو آپ آپ کی بھائی تو آپ چھوٹی پر تھے اور یہاں پر آپ کا وہ رہائش یہاں دکان میں گرہ تھی تو اس کو بھی بھائی ایک ماہ کی مدت کے لیے بڑھا دیا گیا ہے الحمدللہ سعودی جوازات کی طرف سے یہ آنناؤسمنٹ کر دی گئی ہے کہ تمام تر رہائشیں کھارنیوں کی یہاں پر موجود نہیں ہیں ان کی بھائی ایک ماہ کی مدت تو سی کر دی گئی ہے چاہے وہ محلت ہیں دکان نئے رہائشیں ہیں اور تمام تر چھوٹی والے بھائی جو یہاں سے گئے ہوئے تھے ان کو پہلے چھ ماہ کی محلت دی گئی تھی ابھی ایک ماہ کی اور محلت دی گئی ہے اور میرے بھائی جو یہاں پر موجود ہے اکامہ ہولڈر یعنی کہ ان کو بھی پہلے آپ سب بھائیوں پتا ہے ان کا چھ ماہ ہو گیا ہے کہ ان کا اکامہ بھائی فری سے رینیو ہو رہا ہے تو ابھی ان تمام تر بھائیوں کے بھی اکامے ایک ماہ مدت کے لیے رینیو کر دیے گئے ہیں اور جو میرے بھائی یہاں پر موجود تھے خروج وغیرہ کے لیے یا جن کے خروج لگے ہوئے تھے یا جن کی چھوٹی وغیرہ لگی ہوئی تھی اور وہ یہاں سے جان ہی سکتے تھے آپ سب بھائیوں کو پتا ہے چھوٹی دو قسم کی لگتی ہے چالو چھوٹی لگتی ہے اور ایک وہ چھوٹی لگتی ہے جو جیسے ہی آپ ائرپورٹ سے نکلیں گے تب سٹارٹ ہوگی تو جن بھائیوں کی چالو چھوٹی لگی ہوئی تھی ان کو بھی فلائٹ وغیرہ کے مطلق کو مشکل تھی ایک ماہ ہو گیا فلائٹ کی ٹکٹ مینگی ہے یا نہیں مل رہی ہے یا خروج والے بھائی آپ سب بھائیوں کو پتا ہے چالیس دن یا ساٹھ دن ان کی مدت ہوتی ہے اس دوران ان لوگوں نے یہاں سے نکلنا ہوتا ہے تو ان کو بھی بھائی اگر ٹکٹ وغیرہ ابھی تک نہیں مل رہی ہے یا فلائٹ وغیرہ کی مشکل ہے تو ان کی مدت میں بھی ابھی ایک ماہ کا اضافہ کر دیا گیا ہے آپ کو بھی بھائی ٹینشن لینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ کو بھی ایک ماہ کی چھوٹ دے دی گئی ہے ایک ماہ کے اندر اندر آپ اپنی ٹکٹ وغیرہ فلائٹ وغیرہ کروا کر اپنے ممالک میں جا سکتے ہیں اور میرے پاکستانی اور انڈین بھائی بھائی سن لیں کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی آنے والے ایک دو ہفتوں میں ہی خوش خبری مل جائے گی سعودی جوازات کی طرف سے اور آپ انشاءاللہ تعالی بھائی ایک ماہ کے اندر اندر سعودی عرم میں ہوں گے ایک ماہ کے اندر نہیں بھی آتے تو ایک ماہ کے اندر آپ کی فلائٹ کھول دی جائیں گی اور آپ بھائی آنا شروع ہو جائیں گے سعودی عرم میں تو ایسا کوئی بھی بندہ جو آپ کو اس کے متعلق کوئی اور بھی نیوز دے رکھا ہو تو اس کی بات پر مت شکین کیجئے میں نے بھائی آپ کے ساتھ جوازات کی طرف سے جو آج نیوز شیئر کر دی گئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں